بسم اللہ الرحمن الرحیم جمن شاہ میں ہر سال کاشف کارپوریشن جمن شاہ کی طرف سے ایک خوبصورت محفل ملاد مصطفیٰ کا ہر سال انعقاد کیا جاتا ہے اس سال بھی پانچ نومبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء ملاد گراؤنڈ جمن شاہ میں حاجی غلام شبیر صاحب حاجی نصیر احمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے محفل ملاد مصطفیٰ کی تقریب انعقاد پذیر تھی محفل ہر سال کی طرح بہت ہی خوبصورت اور پنڈال کو انتہائی تزق و احتشام کے ساتھ سجایا گیا تھا دور سے آتے ہوئے مہمانوں کو لیٹنگ خوش شامدید کہتی تھی اور نبی کے عشق کا پیغام دیتی تھی الحمدللہ حاجی صحبان حاجی غلام شبیر صاحب حاجی نصیر احمد صاحب اور عزیزم معصوم صاحب ہما تنگوش اپنے مہمانوں کے لیے سراپہ انتظار تھے جو ہی کوئی مہمان آتا ان کے دل بڑے ہو جاتے اور خوشی کی انتہا ہو جاتی مہمانوں کے آمد جاری رہی اور محفل بعد از نماز عشاء شروع ہوئی محفل میں الحمدللہ سناخانان مصطفیٰ ملک پاکستان کے آقا نامدار سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندلیب سے جو گلدستہ پیش کیا گیا وہ گلدستہ ایک اپنی ہی منفرد خوشبو رکھتا تھا اس چائز کو خسریکی خطے میں کون سے سناخانوں کو سنا جاتا ہے الحمدللہ حاجی صاحبان نے اس کو ملہوز خادر رکھا اور ایک ایسا گلدستہ پیش کیا جو سامین کے دل و جان کو منفر کرتا چلا گیا محفل کی نکابت میں حافظ محمد عمران مدنی مضمل مصطفی نے اپنی خوبصورت انداز سے نکابت پیش کی اور سب سے پہلے فخر القرآن کاری محمد اسبعیل نظامی صاحب نے تلاوت کلام مجید پیش کی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت سن کر تمام دل خدا لمجزل کی کلام سے خدا کی بارگاہ میں جھک گئے اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے اور ساتھ ہی خدا لمجزل کے جلال سے اپنے قلوب و ازہان کو مزین کیا اور خدا کے اگے سر و سجود ہوئے کہ یا اللہ تو نے ہمیں چند گھڑیاں اپنے ذکر کے لیے ہمیں چن لیا ہے اس کے بعد سید محمد اسلام شاہ صاحب نے خوبصورت حاضری پیش کی جمن شاہ کی خوبصورت آواز اور جمن شاہ کے منفرد انداز کے حامل سنا خان سید محمد اسلام شاہ صاحب نے انتہائی بھرپور حاضری پیش کی سید محمد اسلام شاہ صاحب کے بعد جمن شاہ کی ایک اور خوبصورت آواز جناب تارک محمد قادری صاحب نے اپنے مقصوص انداز کے ساتھ اپنے بہت پیارے انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کی جس کو سامین نے بہت سراحا اس کے بعد سریکی کا ایک منفرد حوالہ سریکی کی ایک منفرد آواز سریکی میں خاص طور پر دوڑے میں اپنا سانی نہ رکھنے والے عبدالعزیز گشکوری المعروف کالو گشکوری کو سٹیج پیش کیا گیا اور ان کو حاجی شبیر صاحب نے کہا صرف دوڑھا سناو اور کمال کر دیا کہ محفل کو بام عروج پر پہنچا دیا عبدالعزیز گشکوری کی آواز میں ایک درد تھا ایک سوز تھا ایک گداز تھا جسے سننے والوں نے بہت پسند کیا اور خاص طور پر آجی غلام شبیر سراپائے داد تھے اور بہت داد دی ان کے بعد ملک پاکستان کی خوبصورت آواز اندلیبِ گلشتانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹدوسے پروفیسر مظفر اقبال نوری صاحب کو دعوتِ مہگ پیش کی گئی اور پروفیسر مظفر اقبال نوری صاحب نے تو ایسے ایسے کلام سیلیکٹ کیے جن میں صوفیانہ کلام کی جھلک تھی خصوصاً حاجی غلام شبیر صاحب کی پسند پر جب انہوں نے تیرے رنگ رنگ پیش کیا تو عوام کا حجوم عوام کی دلوں کی دھڑکنے اپنے انداز سے دھڑک رہی تھی اور ساتھ ساتھ زبانِ مہوے داد تھی سبحان اللہ کی صدائیں تھی ہر طرف سے صدائیں سبحان اللہ سبحان اللہ کی اشتقبال کر رہی تھی تو یہ محافل کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جمن شاہ کی سرزمین کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں پر اس شاکانِ مصطفیٰ نبی کے ساتھ پیار کرنے والے نبی کے ساتھ عشق کرنے والے نبی کے ساتھ الفت کرنے والے لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ عقیدتوں کی یہ محافل سجایا کرتے ہیں جمن شاہ کی تاریخ میں یہ محافل کا سلسلہ محفلِ ناتھ ہوا کرتی تھی وہاں سے ہوتی ہوتی آج انس کو حاجی غلام شبیر صاحب اور حاجی نصیر عمد صاحب نے کھاما ہوا ہے اور ہر سال یہ جمن شاہ کی نمائع محفل ہوتی ہے اور جمن شاہ کی ایک ممتاز محفل ہوتی ہے جس کو الحمدللہ سجانے میں کسی قسم کی کوئی کنجوسی نہیں کی جاتی بلکہ دل کھول کر نبی کی ذات پر نبی کی آمد پر نبی کے جلوس پر نبی کی ملاد پر بھرپور طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے اور فابِ ذالِقا فالجفرہو کی تفسیر پیش کی جاتی ہے پروفیسر مظفر اقبال نوری صاحب کے بعد کاری عبد المالک سعیدی صاحب کو دعوت پید دی گئی تو انہوں نے کمال محبتوں کے ساتھ خوبصورت کلام سلیکٹ کیے جن کی سٹیج کے ساتھ ساتھ پنڈال نے بہت تعریف کی اور ہر طرف سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدایں تھی بس وہ الفاظ یادہ رہے تھے پیر محر علی کے سبحان اللہ ماج ملکہ مآسنکہ مآک ملکہ کتھے محر علی کتھے تیری سنا گستاخکیاں کتھ جاڑیاں اور آخر پر حضرت علامہ کاری محمد اکرام سیدی صاحب کو میک ان کے حوالے کیا گیا تو ان کا انداز خطابت کمال خطابت ہے کمال ملکہ ہے کمال آواز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فن سے ان کو نوازہ ہوا ہے خطابت کے شہنشاہ ہے ترنم کے شہنشاہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید ترقیان دے انہوں نے محفل کو بامِ اروج پر پہنچا دیا آخر پر سلام پیش کیا گیا سلام کے بعد لنگر کا خصوصی احتمام کیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کاشفکار پوریشن کی اس کاوش کو قبول و مقبول فرمائے اور یہ محفل کا سلسلہ انشاءاللہ تا عبد قائم اور دائم رہے